یہ ہیں سید کوسر صاحب جو عرصہ سات سال سے مرگیوں کی فیلڈ سے ببستہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مرگی خریدیں تو تول کر مت خریدیں کیونکہ آپ کے جانے سے پہلے مرگی کو فارمر پیٹ بر کے دانا کھلا دیتے ہیں اور جب آپ مرگیوں کا وزن کرتے ہیں تو اس وزن میں مرگی کے پیٹ میں مجود کھایا ہوا دانا بھی تلتا ہے جس سے آپ کو بہت بڑے دوکھے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مرگیاں آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہیں آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیم ہونے والی ہے اور بہت سی اچھی اچھی انفارمیشن ان سے حاصل کریں گے اس کے علاوہ ان کے پاس بارہ ماہ گولڈن مصری گولڈن سلور اور آسٹرلوپ کی مرگیاں آویلیبل ہوتی ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پولٹری فارمنگ کر رہے ہیں اور کام یابی کے راز بھی حاصل کریں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آج کل گولڈن سلور ایک نئی بریڈ آگئی ہوئی ہے اور یہ بھی بتائیے کہ ان میں فرق کیا گولڈن مصری گولڈن سلور اور آسٹرلوپ میں سلور گولڈن بریڈ ہے گولڈن مصری جو ویڈ کرتی ہے وہ کم سے کم ہزار گرام ویڈ کرتی ہے اور جو سلور گولڈن بریڈ ہے وہ تیرہ سو سے پندرہ سو گرام ویڈ جاتا ہے اس کا اور اس کی گولڈن مصری سے ایک پرڈکشن کافی اچھی ہے اس ٹائم وہ ایٹی فائی پرسنٹ دیتی ہے ایک پرڈکشن جو گولڈن مزری ہے وہ دیتی ہے سیفٹی پرسنٹ پرڈکشن اور آسٹرلوک آسٹرلوک جو جاتی ہے نا وہ آپ پہ آپ کس طرح کا محول دیتے ہیں اس کو اس آپ سے وہ انڈا دیتی ہے وہ تین سو بیس تک بھی گئی ہے ایک پرڈکشن پہ لوگ آپ کو دیکھنے والے اندر وہ بھی ہوں گے جنہوں نے آسٹرلوک کا کام کیا تھا لیکن ان کو اس طرح کی پراغرس نہیں ہے آسٹرلوک سے ملی آپ آج بھی آسٹرلوک کا کام کر رہے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس آسٹرلوک مرگی موجود ہے آپ کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر سر دیکھیں لوگ آتے ہیں نئے نئے لوگ ہوتے ہیں چوزہ ڈالا اس کو تیار کیا ان کو پتہ نہیں تو تیار کسنا کرنا ہے ایک ہوتا ہے لیئر فیڈ ایک ہوتی بریلر فیڈ لوگ جو تیار کرتے ہیں وہ بریلر فیڈ پر تیار کرتے ہیں مرگی وہ ان کے چھے سے ساتھ مہینے لے جاتی ہے انڈے دیتے دیتے جب وہ ایک پڑکشن بھی آتی ہے اس کی وہ پڑکشن نہیں ہوتی وہ 50% حد ماری جاتی ہے اندر چربی آجاتی ہے چربی آجاتی ہے جو یوک والی جگہ ہوتی اسے چربی آجاتی ہے پھر اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسٹرلوک انڈہ نہیں دیتی آپ لیئر فیڈ پر پالیں اس کو وہ آپ کو سڑھ تین ماہ میں ڈروپنگ کر دے گی انڈے کی اور انشاءاللہ وہ 70-80% پڑکشن بھی جاتی ہے ایسٹرلوک اچھا کوسر صاحب ایک بہت ہی پتے والا سوال کرنے لگا ہوں کہ جب ہم عام لوگ جاتے ہیں کسی فارم پر چوزہ خریدنے کے لیے تو چوزہ ہمیں کیسے مرگی کیسے خرید رہی ہے بڑی مرگی کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے لوگ تول کے لے کے آتے ہیں وہ جب وہاں سے خریدتے ہیں گھر رہا آتے ہیں تو چوزے کا وزن کام ہوتا ہے یہ کیا پیچھے لوجک ہے سر دیکھیں جب فارم سے آپ پرندہ خریدتے ہیں کوشش کریں کہ نک کے ساتھ سے خریدیں پرکیس کے اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کیچی کے ساتھ سے خریدیں گے یہ فارمر ہوگا جو نیا بندہ جائے گا اس کو پتہ نہیں چلتا لوگ تو اس کو فیڈ کھلا دیتے ہیں اس کے جانے سے پہلے چوزوں کو فیڈ کھلا دیتے ہیں اس کو مکہی کھلا دیتے ہیں مکہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ایک گھنٹہ دو بھوکا رکھیں گے چوزے کو فل اس کے مکہی کھلا دیں گے آدھا کلو کا صرف اس کا کوٹا ہو جاتا ہے پھر جب لوگ جاتے ہیں اپنے گھر پر ویٹ کرتے ہیں چوزے کا مرگی کا وہ کہتے ہیں یہ تو آدھا کلو وزن کم آگیا اس کا اس وجہ سے ہم خود یہی کہتے ہیں کسٹومر کو ہمارے پاس جو آتے ہیں لوگ ہم سے پرچیس کرنے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس سے نک کے حساب سے لیں پرپیس کے حساب سے لیں جاتے ہیں وہ فلیٹ کا وزن بھی اس کے پیٹ کے اندر جب تولتے ہیں وہ بھی تل جاتا ہے تو جب وہ بچارہ پوٹی کرتا ہے تو وہ تو گئی وہ تو مٹی ہو گیا بہت اچھی بات کیا اس میں آپ کے کہلیں کہ دس پندرہ ہزار کی بچت ہو جاتی ہے دس پندرہ ہزار کی بچت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ من کے حساب سے اگر جائیں گے اور پرپیس کے حساب جائیں گے آپ کو کافی بچت ہو جائے گی بہت اچھی ہے بہت پتے کی بات بھائی انہیں کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو نیکسٹ کبھی بھی یہ دعا نہیں لگے گا کو سر بھائی مرگی خریدنا مرگی گھر پہ لے آنا کوئی بڑی بہادری نہیں ہے اس مرگی سے لا کے انڈے لینا بہادری ہے مجھے پتا ہے میں اس فیلڈ میں رہا ہوں لوگ مرگی جونسی مرضی لے جائیں اناڑی لوگ ہوں گے ان کو گائیڈ کریں مرگی سے انڈا کیسے لینا ہے دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی پرابلم آئے گی آگے ہے سردی سردی میں لوگوں کے بڑھ نزلہ زکام ریشے کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں سر دیکھیں پہلے فارمر کو ہم یہ کہتے ہیں چھوٹا فارمر ہوتا ہے گھر میں شروع کرتا ہے بزنیت ہم اسے کہتے ہیں جو آلکویس جگہ ہے اس کو اچھا آپ رکھیں سواف سترا کریں جب مال دالیں سے پہلے سنیٹائز کریں جگہ کو لوگ کیا کرتے ہیں مٹی دال دیتے ہیں نیچے جب پانی گرتا ہے نا وہ کیچڑ بنتی ہے اس وجہ سے مرگی کو پاکسی ہو جاتی ہے پھر لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر نزلہ ہو جاتا ہے نزلے کی وہ کیڑ نہیں کرتے وہ ڈی آئی بی میں چلا جاتا ہے سب سے پہلے چاول کا چھلکہ دالیں نیچے اور ٹمپریچر منٹین کریں اگر آپ یہ سردیاں پا رہی ہیں آپ اس کو لسن کھلائیں ادھرک کھلائیں اس سے آپ کا بڑھ بچے گا بیماری سے یہ بیماری سے پہلے کی پر ہے اگر بیماری آج ہے آپ کے پرندے کو انسانوں والی میڈیسن ملتی ہے لیس اویٹ ایک ملتی ہے ایک ایرین ایک سیرپ ملتا ہے آپ وہ یوز کریں انشاءاللہ تین سے چار دن میں بیماری ختم ہو جائے گی سر حلدی کا اس میں کیا عمل دکھال ہے اگر اس کو کوکسی ہو جائے کوکسی بولتے کس کو ہیں یہ بھی ڈیفائن گیجئے گا سر کوکسی وہ تھی ہے جو مرگی کو تو بلیٹ آتا ہے کوٹی میں آپ سب سے اچھا اس کے لیے اس کا یہ ہے فلیجل کا ٹیکل لے لیں ایک لیٹر میں ایک سیسی دال دیں انشاءاللہ دن دو آورز میں آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی سر کوکسی آنے سے پہلے کیا ہم اس کو کچھ لوگ نہ حلدی کی ریمیڈی یوز کرتے ہیں اگر وہ کر سکتے ہیں سر ہم نے تو نہیں کیا آج تک لوگ کرتے ہیں ان کو فر بھی پڑھتا ہوگا پر سب سے اچھا طریقہ یہی ہے فلیجل کا ٹیکل لے لیں آپ کا بیماری فوراں ختم ہو جائے گی اچھا ویکسین جو ہوتی ہے جب مرگی چار مہینے پانچ مہینے کی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کرنی چاہیے یا ان سے پہلے چھوٹے چوزے کو ہی ہو جاتی ہے سر دیکھیں جو تین چار مہینے کا پرندہ ہوتا ہے اس کو بھی ویکسین ہوتی ہے جو دیوڑ پرندہ ہوتا ہے اس کو بھی ویکسین ہوتی ہے اگر سال کی مرگی ہوگی پھر بھی ویکسین ہوگی پھر یہ ہوتا ہے ڈی آئی بھی ویکسین چلتی ہے ہر ڈیڑھ مہینے بعد کر دیں کیا مہینے بعد کر دیں آپ اچھا کوسر بھائی آنے والے وقت میں دو ہزار تیس میں جو سردی آ رہی ہے آمد 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 آ سردی کی کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ کاروبار کیسا رہے گا اور انڈے کے کاروبار کے لیے کون سی نسل کی اور کس عمر کی مرگی بہتر رہے گی سر دیکھیں لوگو ہی کول آتی ہے کہ ہم میں چھوٹا فلاک دیتے ہیں ساڑھے تین ماہ والا اگر ہم لوگوں کو ساڑھے تین ماہ والا مال دیتے ہیں وہ کم سے کم جنوری میں جا کے انڈا شروع کرے گی اس کا مین ریزن جو ہوتا ہے اس نے برائلر فیٹ کھائی ہوتی ہے پھر انڈے نے لوگ کمپلین کرتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ انڈے والی مرگی لیں جو سٹارٹر انڈا اس کا آرہا مرگی کا وہ آپ کو بزنس بھی دے گی اور اس میں دو بریڈیں ایک گولڈن میسے ایک سلور گولڈن آپ کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ سلور گولڈن بریڈ یہ بریڈ یوز کریں انشاءاللہ 85% تک پڑکشن جائے گی گولڈن سلور گی جن کو لازٹ ٹائم دی تھی ان کی بھی ریکائرمنٹ ہمارے پاس یہی آ رہی ہے کہ ہمیں سلور گولڈن بریڈ دیں کیونکہ 85% تک ان کے بعد ایک پڑکشن دی ہے آپ کے فارم پر دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے مٹی کے گڑے رکھی ہویا پانی کے لیے اس کا کیا عمل دخل ہے مرگی کی فیلڈ میں سر اس سے یہ ہوتا ہے یہ نیچنل ہی ہوتا ہے اس سے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی رہتا ہے اور سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے پانی لوگ اکثر یہ کرتے ہیں نیم گرم پانی دالتا ہے مرگی کو اس سے مرگی خراب ہو جاتے کیونکہ باہر کا تمپریچر کچھار ہوتا ہے جب مرگی پانی پیتی اندر کا تمپریچر کچھار ہو جاتا ہے صحیح تو ہمارا جی نیچنل طریقے سے چل رہا ہے ایک اور بات یہ بھی بتائیے کہ گولڈن میسڈی یا اس لوگ کا کام یا آرہا یا کسی بھی مرگی کا کام ہم کرتے ہیں تو اس کاروبار میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیزن کا نہیں پتا کہ کس سیزن میں کس عمر کا چوزہ ڈالنا چاہیے کس سیزن میں انڈے والی مرگی ڈال لی چاہیے کس سیزن میں مرگے کی ڈیمانڈ ہے اور کس سیزن میں مرگی کی ڈیمانڈ ہے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتائیں تاکہ آنے والے وقت میں لوگ اچھی فارمنگ کر سکیں سر لوگوں کو بتاتے بھی ہیں پر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں جیسے گرمی ہے گرمی میں آپ کا دیوڑ چوزہ چلے گا لوگ کیا کرتے ہیں اس لئے مرگی ڈال لے دیں لالچ کرتے ہیں پیسو کی پھر وہ فلاپ ہو جاتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں کہ چلو جی سرزی میں مرگی ریجیکٹ ہو رہی ہے ہماری پرانی ہو رہی ہے چوزہ ڈال لیں پھر وہ بروڈنگ پوری نہیں کر پاتے ہیں ٹمپریچر منٹین نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ ہم یہ نقصان ٹھاتے ہیں یہ ریزن ہے اور اگر بزنس پوائنٹ ویو کے ساتھ آپ دیکھیں نا گرمی میں آپ دالیں چوزہ ڈے اول ون ڈے کا اس کا پنتالیس دن کا سیل کریں دو مہینے کا تین مہینے کا وہ آپ کا ایزیلی سیل ہوگا اگر آپ سرزیوں میں ڈے اول چوزہ ڈالیں گے وہ آپ کا چاریس پنتالیس دن کا سیل نہیں ہوگا چوزہ اس میں مرگی کی ڈیمانڈ ہوگی صحیح یعنی کہ گرمیوں میں چھوٹا چوزہ ڈالیں اور سرزیوں میں بڑی مرگی ڈالیں بڑی مرگی ڈالیں صحیح دوستوں کو کوئی گائیڈ کیجئے کہا اس کاروبار میں کامیابی اور ناکامی کی وجہ کیا ہے دیکھیں ناکامی اس وجہ سے لوگ آتے ہیں بزنس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوراں کروڑوں پر کمانا شروع جائیں اس بزنس سے یہ نہیں ہوتا سوڑا اسٹرگل ہوتا ہے چھے ساتھ مہینے اسٹرگل کریں اس کے بعد آپ دو لاکھ کمائیں گے اس کے ایسٹر ایسٹر آپ کے انکم بڑھتی رہے گی یعنی کہ اس کام میں نہ پیسہ چلے گا نہ غریبی چلے گی نہ امیری چلے گی اکل چلے گی اکل چلے گی جو بندہ اس کاروبار میں اکل کے ساتھ کام کرے گا وہی کامی ہے کیونکہ لوگ آتے ہیں اس میں کہتے ہیں جی ہم دس لاکھ رپے لگا رہے ہیں ہم اگلے مہینے تین لاکھ آجے چلے لگا رہے ہیں یہی ہے نا ابھی لاسٹ میں میرے پاس کسٹمر آئے تھے پتھان تھے پشاور کے انہوں نے کہا جی ہم نے مرگی ڈال لی ہے کلیکلیکشن کر رہے جی ہمیں اتنا بزنس چاہیے ہم یہ سوچ کہیں چلے لگ کمائیں گے پانچ لاکھ کمائیں گے اس کے لئے ہم کام نہیں کریں گے وہ بندے فلاپ ہو جاتے ہیں اس بزنس میں کوئی صحیح بزنس کر لیں اس میں فلاپ ہو جاتے ہیں کو سر صاحب چھوٹے چوزے کی مرنے کی مین وجہ تیمپریچر ہے یا فیڈ کے نمبرز ہیں یا مس مینجمنٹ ہے چھوٹا چوزہ کیوں مین ریزن کیا ہے مرنے کا سر مین ریزن یہ ڈیوڑ چوزہ اس وجہ سے مرتا ہے آپ بروڈنگ پوری نہیں کرتے جہاں اس کو باتیس سے پینٹس سے قریب تیمپریچر چاہیے لوگ اس کو دیتے ہیں بیس دیتے ہیں پچیس دیتے ہیں بچک کرتے ہیں اور فیڈ کا بھی کافی اشیو ہے لوگ دالنا شروعی تھے ایک نمبر فیڈ ایک نمبر فیڈ چوزہ گروز نہیں کرتا آپ جب بندے چوزہ اس کو چار نمبر فیڈ دالیں انشاءاللہ گروز بھی کرے گا اور میڈیسن بھی لگائیں لوگ میڈیسن بھی نہیں لگاتے کیونکہ جب آتا ہے چوزہ اس کے پیٹ کینڈر زردی ہوتی ہے زردی ہوتی ہے تو لوگ نہ فیڈشنگ کرتے نہ کچھ کرتے اس وجہ سے چوزہ مرتے میں اپنی طرح سے آپ کو گائیڈ کر دیں کیونکہ میرا بھی تھوڑا سا پولٹی میں تجربہ ہے دوستو جب چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر اللہ تعالی نے زردی رکھی ہوتی ہے جو اس کو اللہ نے خوراگ دی ہوتی ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ مشین سے چوزہ نکلواتے ہیں پہلے کیا آتا تھا پرانے وقتوں میں کہ جب مرگی انڈے کے اوپر بیٹھتی تھی انڈوں میں سے دس انڈے ہیں پندرہ انڈے ہیں ان میں سے جب چوزے نکلتے تھے تو وہ ان کو فوراں سے باہر دانہ کھلانے کے لیے نہیں لے جاتی جب تک اس کے سارے انڈوں میں سے بچے نہ نکلائیں تو دو یا تین دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے تو اس دوران تو چوزہ مرنے کے جو کھگار پہ پہ پہنچ جائے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دنیا بنایا ہوا ہے کہ چوزے کے پیٹ کے اندر اس کی انتڈیوں میں زردی جو یاک بچتی ہے نا انڈے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے ایک خوراک کے طور پہ دے دیتا ہے کہ یہ مرے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم پہلے دن ہی اسے انڈے سے نکلتے ہی مشین میں سے جب اچڈی سے نکلتا ہے گھر پہ لاتے ہیں ہم لاتے ہی اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو دانہ ڈال دیتے ہیں اور دانہ بھی اس قدر تیز ڈالتے ہیں جو بروائلر فیڈ ہوتی ہے بروائلر فیڈ ہوتی ہے بڑے چوزے کے لیے جب چوزہ پندرہ یا دس دن کے بعد جب چوزہ ہوتا ہے اس کا انتڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں آزمہ ٹھیک ہو جاتا ہے تب اس کو بروائلر فیڈ بدنام ہوتی ہے اس طرح سے کوسر صاحب بہت سی ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں جو بندہ بولتا ہے ساڑھے تین ماہ کا ہے جب وہ کسٹمر آ کے خریدتا ہے یا دیکھتا ہے وہ چوزہ دو منت کا ہوتا ہے ویڈیو میں یوٹیوبر بڑھا کر کے دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا ڈیوائن کریں کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ وہی ہوگا جو آپ ان کے ساتھ مہدہ کریں گے سر دیکھیں ہم سب سے پہلے کسٹمر کو سچ بول کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہے ہمارے پاس اگر آپ کو پسند ہے بسم اللہ پر کسٹمر بھی کہتا ہے کہ سوڑا مرچی ہو جھوٹ ہو پھر کسٹمر اس بندے کے پاس جاتا ہے جو مرچ مسالہ لگایا ہے وہ کسٹمر اگر سیدھی بات کریں گے سیدھی بندے کے پاس نہیں جائے گا صحیح ہم یہ گارنٹی دیں گے آپ کو اگر نا پسند آئے اگر آپ کسی اور سیٹی سے آئے ہیں جو چیز ہم نے بولی ہو وہ نہ ہو ہم آپ کو قرائے بھی دیں گے انشاءاللہ صحیح چلیں جی بہت اچھی بات ہے آپ نے سچ بولنا ہے سچ بولنا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو امید ہے کہ آج کوسر بھائی کی باتیں اور میری باتیں سن کے آپ کو کافی سبق ملا ہوگا اگر آپ کو آفلوم مگی چاہیے اگر آپ کو گولڈن سلور چاہیے اگر آپ کو گولڈن مسری چاہیے یہ کوسر سا بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اور ان کا کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں یا آپ کا فون ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کو گائیڈنیس یا چیزیں دیتے ہیں مال اچھا نہیں دیتے ہیں آپ کمنٹ میں مجھے کمپلین کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے میں ملوں گا انشاءاللہ اسلام علیکم